چین کے وہان سہر سے سروح ہوئے کورونا وائرس کی جد میں اب پوری دنیا آ چکی ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس کا سنکرمن تیجی سے فیل رہا ہے کورونا وائرس سے چین میں اب تک 425 لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے جبکہ 20,000 سے زیادہ لوگ اس سے پرہاویت ہیں چین کی سرکار کورونا وائرس کو نیانترد کرنے کی پوری کوسیس کر رہی ہے یہاں سبھی چھوٹے بڑے سہروں میں اس وائرس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکی چین کی رازدھانی بیجنگ میں استثیت کافی نیانترد میں ہے دنیا بھر کے میڈیا میں کورونا وائرس کو لے کر افواہوں کا باجار گرم ہے کہ کورونا وائرس سی فوڈ مارکٹ سے نہیں بلکہ چین کی پریوک سالہ سے پھیلا ہے مگر پشتیمی میڈیا میں دکھائی جا رہی ریپورٹوں اور افواہوں کی تلنا میں چین کی استثیت کافی بہتر ہے بیجنگ سے جنجوار کے لیے انیل پانڈے بتا رہے ہیں کیا ہیں وہاں کے حالات اور کورونا وائرس سے بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے چین کی سرکار جی ہاں آج کل چین سہی دنیا بھر کے تمام دیشوں میں کورونا وائرس کی دہشت ہے اب تک یہاں چار سو سے ادھک لوگوں کی جان لے چکا ہے اور بیس ہزار سے زیادہ لوگ دنیا بھر میں اس کے سنکرمڑ میں آ چکے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں وائرس کتنا خطرناک ہو چکا ہے جہاں تک ہم چین کی بات کریں تو چین سرکار اس دشاہ میں بہت کوشش کر رہی ہے اس کو نیانترن میں کرنے کے لیے خاص طور پر بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں تمام شہروں میں اس کا اثر پوری طرح سے دیکھا جا سکتا ہے رازدھانی بیجنگ کی بات میں کروں تو یہاں پر ستی بہت نیانترن میں ہے اور یہاں پر بہت کم معاملے سامنے آئے ہیں حالانکہ جب میں بھارت میں تھا پچھلے دنوں اور اس کے بعد 28 جنوری کو میں چین پہنچا ہوں جب میں بھارت میں تھا اور پشیمی میڈیا اور بھارتی میڈیا کی جو خبریں میں پڑھ رہا تھا اس کو دیکھ کر میرا مند بہت ڈر گیا تھا یعنی میں بہت آشنکت تھا کہ چین میں جا کر آخر کیا ہوگا کیونکہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور بول رہے تھے کہ وائرس بہت خطرناک ہے استثیتی بہت خطرناک ہے آپ چین کیسے جاؤگے لیکن جب میں 28 جنوری کو چین پہنچا ہوں اور رازدھانی بیجنگ میں اور یہاں پر استثیتی مجھے جیسا کی میڈیا میں دکھایا گیا تھا اس کی تلنا میں کہیں حد تک بہتا لگی خاص طور پر میں بیجنگ میں ہوں تو میں بیجنگ کی بات کر سکتا ہوں یہاں پر بڑے مال ہوتیل اور آفیس بند ضرور ہیں لیکن آپ کو ضرورت کا ہر سامان مل جاتا ہے لیکن آپ کو ضرورت کا ہر سامان مل جاتا ہے